نئے قرض کے لیے نئی شرائط آئی ایم ایف نے مزید ٹیکس لگانے، بجلی گیس مزید مہنگی کرنے، پینشنرز پر ٹیکس لگانے اور خسارے کے شکار ہر سرکاری ادارے کو پروک کرنے کی تجویز نہیں ہے ایف بی آر پینشن نظام میں اصلاحات کے لیے تیار، ایک لاکھ سے کم پینشن والوں سے ٹیکس لینے یا تمام پینشنرز پر دس پیسٹ ٹیکس لگانے جیسی تجاویز پر غور شروع صدر پاکستان بی بس بارٹی وسی بنجاب راجہ پرویز اشرف نے آئی ایم ایف پیکج کی ممکنہ اشراعات پر تشویش کا احزار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ حکومت آئی ایم ایف پیکج پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے نئے ٹیکسز اور مجوزہ نجکاری پار وزیر خزانہ ارکان پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریف کریں پینشنرز پر ٹیکس کا نفاس ناقابل قبول ہے امریکہ نے پاکستان کی آئی ایم ایف سے قرض کی کوششوں کی حمایت کر دی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں ہم نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے معاشی مسائل کو حل کرے پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متصلسل ہے پاکستان کے ساتھ تقنیقی معاملات جاری رہیں گی پنزاب حکومت کسانوں سے گندم کی خریداری کا فیصلہ نہ کر سکی لاکھوں ٹن گندم کھلے آسمان تلے پڑی خراب ہونے لگی ہے فلور ملز سیڈ ملز اور آرٹیوں کی چاندی ہو گئی ہے قرضوں میں جکڑے کسان سستے داموں گندم بیچنے پر مجبور ہیں صوبے بھر کے کسانوں کا آج احتجاج کا اعلان وزیراعظم نے گندم کی درامت سے متعلق انکوائری کمیٹی تشکیل دیتی سیکیٹری کابینہ جیبین انکوائری کمیٹی کی سربراہی کریں گے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ روہ سال گندم کی بمپر پسل ہوئی ہے یقینی بنایا جائے کہ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی دیر نہ ہو کسانوں کو ان کی محنت کا معافظہ جل پہنچایا جائے نئی تاریخ رقم چاند پر جانے والے ممالک کی پیرست میں پاکستان بھی شامل ہو گیا پہلا پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب کیو آگ چاند پر روانہ کیا جائے گا دو اپٹیکل کیمروں سے لیس آئی کیوب کیو کی مدد سے چاند کی سطح کی تصاویی اور معلومات حاصل کی جائیں وائٹ پیپر چھاپلے سے الیکشن دوہزار اٹھارہ میں آپ کے کالے کرتود سفید نہیں ہو جائیں گے نولی کے رہنمہ تلات چودری کی پی ٹائبل لفظی گولہ باری بولے اپنی پارٹی میں جالی اور فراڈ الیکشن کرانے والے جیوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کے سموزے کر رہے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباس نے کہا کہ جب تک نیپ ہے ملک میں ہی چلے گا بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اس کا جواب دے کون ہوگا ہم نے عدالت جانا ہے اور معاملہ عدالت پر چھوڑیں گے وزیراعظم شاہد خاکان آباس نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترسی ہے پان سال کے اندر ہر جلے میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹر بنانے کا حدب پورا کریں گے بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے ڈیوی ایچو کے ساتھ مکمل تعاون اور معابنت کی جائے گی اسلام آباد ہائی کوٹ نے آڈیو لیکس کیس میں آئی بی کی بیچ پر اعتراض واپس لینے کی متفرق درخواست بھی خارج کر دی ہے جسٹس بابر سزار نے کہا آپ کی اعتراض والی درخواست سے پہلے ہی خارج کی جا چکی ہے درخواست خارج ہونے کا آرڈر آئے گا تو وہ آپ کو مل جائے گا آرڈر میں ڈی جی آئی بی کو نوٹس ہے کیوں نہ ان کے خلاف تو ہنی عدالت کی کاروائی کی جائے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پاکستان میں دفتر خارجہ کیوں نہیں کھولتے وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈ نے سوال اٹھا دیا بولے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بندش کے حق میں نہیں ہوں کل اضم بیل اے کا سارا نیٹ ورر ایکس پر موجود ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترقہ کار ہونا چاہیے بیک میں موسمی آفنے ملک کے مخصف علاقوں میں تیز ہواوں اور گرچ مکسا آج بارش کی پیش گوئی کر دی ہے خیبر بختوخہ شمالی بلوجستان گلگت بلتستان کشمیر اور خطے پوچوہار میں مطلع جذبی عبر آلود رینے کے علاوہ چند مقامات پر دیز ہواوں اور گرچ مکسا بارش کا امکان ہے اسلام آباد اور گرد و نبا میں گرچ مکسا بارش متوقع ہے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نیوی کے ہیڈپورٹرز کا دورہ سربرہ پاک بہریہ کی کمانڈر چینی بہریہ ایڈمیرل ہو یونگ منگ سے ملاقع دو درپا بہری تاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے امور پر تبادلے خیال کمانڈر چینی پیپلز لیبریشن آرمی نیوی نے خطے کی میری ٹائم سیکیورٹی میں پاک بہریہ کے کردار کو سرہا